نمسکار ڈی وی لائی بریکنگ میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستوں اور آج کا دن بہت خاص دن ہے خاص اس لیے کیونکہ آج سترہ تاریخ سب سے بڑی بات کی کانگریس کی دو دیو سیے سی ڈی وی سی کی بیٹھک تلنگانہ میں ہو رہی ہے ہیدر آباد میں اور اس بیٹھک پر سب کی نظریں ٹھیکی ہوئی ہیں کہ کیا کچھ نکل کے آتا ہے کیونکہ جب جب کانگریس نے ایسی بیٹھکیں کی ہیں اس کے بعد سے ریجلٹ کچھ اور آیا ہے یعنی کی کانگریس اس کے پکش میں آیا ہے کیا اس بیٹھک سے بھی بہت کچھ نکل کے آئے گا کیا ریجلٹ کانگریس کے فیور میں آئے گا چناؤ کے وقت یہ ہم دیکھیں گے لیکن اس کے علاوہ آج پردھان منتری نریندر موڈی کا جنم دن ہے اور اس جنم دن پر بھی بہت کچھ سیاسی جو گوٹیاں ہیں وہ چلی جا رہی ہیں اور پردھان منتری سیاسی روٹی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسری بات مہتوپورن ہے کہ آج جھنڈا روحن کر رہے ہیں پردھان منتری نر پرانے کل 18 تاریخ کو وشش ستر ہے پانچ دینوں کا جس میں پرانے بیلڈنگ میں کل اور اس کے بعد 19 تاریخ کو پورے پوجن ارچن کے ساتھ 19 تاریخ کو نئے بھون میں تمام سانسد جو ہیں وہ اس میں شریک رکھیں گے اس میں جائیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا آپ سب دیکھیں گے ہم آپ تک تو اس تمام لائی پہنچائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ کا پریچے کرواتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں ہمارے پینلسٹ ساتھی برس ساتھی دیکھیں پروفیسر اکھل سوامی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرکاس ہندوستانی جی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہملندو پادھیا جی جڑے ہوئے ہیں آپ تینوں کا سواغت کرتا ہوں اور سواغت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک آپ سب کا جو اس بریکنگ نیوز میں صبح صبح جڑ چکے ہیں رویوار کا دن ہے چائے کی چسکی لیجئے موسم بھی بہت اچھا ہے جو آپ نور ہمارت انڈیا میں ہے حالانکہ پورے بھارت میں ہر طرف بارش ہو رہی ہے اس وقت مانسون لیٹ ہے اور بارش بھی ہے تو یہ مزا بھی لیجئے اور ساتھ ساتھ ابھی سیدھا ہم چلتے ہیں کانگریس کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کانگریس کی پریس کانفرنس میں پون کھیڑا سیدھے ہیدر آباد سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو سن لیتے ہیں پھر چرچہ آگے بڑھائیں گے اور اس سپیشل بولیٹن میں آپ کے لیے بہت خاص بہت ک ہیں گے زیادہ سن لیتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے کل ایک بہت گہرائی سے شری راحل گاندھی نے اپنے وقت تبیر میں ایک قصہ سنایا اور وہ قصہ ایسا روچک تو تھا ہی ہم سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والا قصہ تھا ہم سب کو ایک طرح سے پریرنا دیتا ہو ایسا قصہ تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کھڑگے صاحب سے پوچھا کہ کھڑگے صاحب آپ نے کانگریس کو ہی کیوں چنا جب آپ ایک نوجوان تھے آپ نے کانگریس پارٹی کا دامن کیوں تھاما اور بھی کئی آپشنز تھے اس وقت تو کھڑگے صاحب نے جو جواب دیا کہ نوجوان تھا میں اور جو مجھے لگا اس وقت پوری کانگریس اندرہ جی کے خلاف پوری کانگریس کانگریس چھوڑ کر کانگریس او میں چلی گئی تھی کیونکہ جو اندرہ جی نے صدھار لانے کی چیشتہ کی تھی اس کے ریاکشن میں جو ہوا تھا تو کھڑگے صاحب کو لگا کہ گریب کی بات پچھڑوں کی بات شوشتوں کی بات صرف کانگریس ہی کر سکتی اور ایک انسٹینکٹیو لی لگا ہونکو ہون ہون ہونے کانگریس جوائن کی نیویمبر of 1969 وہ بلوک پریسیدن بنے بلوک کانگریس کمیٹی کے پریسیدن بنے پھر کی آترا تو آپ سب کے سامنے ہونکو جیسری دیگئے رہول طور پندی کیا رہول طور پندی قید جیسے داره رہل طور پروکیں گریمبر طور پندی سکتی مطا سکتی ملکار جن رجول کھڑی 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 مطا 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 جیسی شجھ should that conversations with you, He asked Khargyi A star why did Mr. Khargai opt for Congress party as a young man in 1969 when he joined the congress party So Mr. Khargai's response was very interesting Mr. Khargai told him that the entire congress party had left the congress party and joined Congress O reacting against فήςل جانب اسosasHSن کا ایک باقاتی در pouvANS خلی طور پورا Gaming میکنم اورگر ساتی بچوں؛ موجود فیرار کیحولتی شخصے خوابی دذر پوری استس perimeter میروب گفتerst occupation مجھے پیچھے ایک مقصد چھا دو ہمیں باد میں سمجھ میں آیا راہل جی نے ہم سب کو بڑے سپشت طور پہ پوچھا کی وچاردھارہ کی سپشتہ آپ کے دماغ میں ہے یا نہیں ہے کانگریس پارٹی اورگنیزیشن بیز پارٹی نہیں ہے یہ راہل جی کے شب دھے کانگریس پارٹی ایک مویمنٹ ہے جس کے پاس ایک اورگنیزیشن بھی ہے the movement drives the organization it is not the organization which drives the movement that's the fundamental difference between the congress party and other parties in india movement راہل جی کے شبدوں میں تین مہینے کی ہو سکتی ہے چار مہینے کی ہو سکتی ہے پانچ مہینے کی ہو سکتی ہے لیکن ایک مقصد ہوتا ہے ایک آندولن ہوتا ہے اس راستے پہ جب چلتے ہیں لوگ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور کاروان بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے کہ آزادی کا آندولن بھارت جڑو یاترہ راہل جی کا ایک ایسا پریاس تھا کہ کانگریس کو پھر سے اپنے آندولن کی جڑوں میں لے جانے کا اور اس یاترہ نے نہ کھیول کانگریس کو اپنی جڑوں کا سمرن ڈلوایا کانگریس کے کارکرتاؤں کانگریس کے شب چنتکوں کے بھیتر بھی ایک بات آئی یہ اصلی راستہ ہے یہ کانگریس کا راستہ ہے یہ بھارت کا راستہ ہے یہ ہندوستان کا راستہ ہے یہ انڈیا کا راستہ ہے تو وہ پریاس جو بھارت جڑوں یاترہ کا ہے میں اس کو تھا نہیں بولتا کیونکہ ان کی جاری ہے وہ کانگریس کو پھر سے آندولن کے راستے پر لانے کے لیے تھا جو گارنٹیز ہم اپنی چناؤوں میں بات کرتے ہیں اپنے مینیفیسٹوز میں بات کرتے ہیں وہ گارنٹیز اسی ڈگر سے جو گیان پرابت ہوا بھارت ماتا الگ الگ آوازوں میں بات کرتی ہے بھارت ماتا کیسے بات کرتی ہے بھارت ماتا بات کرتی ہے سڑک پہ چلنے والے مہلا گریب امیر پوروش بزرگ جوان ان کے مادھیم سے بھارت ماتا بات کرتی ہے تو بھارت جوڑے یاترہ کے دوران جو بھارت ماتا کی آواز سنائی دی اس آواز پر آدھارت ہماری گارنٹیز ہوتی ہیں جو کرناٹکا میں آپ نے دیکھا اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا تلنگانہ میں بھی جو آپ دیکھنے والے ہیں وہی دیکھنے والے ہیں پاہ جوڑے یاترہ بھارت جوڑے یاترہ żeیں پاس کرنستے کے لائے zگرانٹیز that amendی is that you saw in Karnacakہ that you are going to see in Telangena that you see elsewhere during elections because بھارت جوڑے یا تھا in essence helped us discover the roots of a movement within the congress congress is a movement that's what Mr. Rahul Gandhi tried to remind all of us اور کامی چیز مجھے ترسید کو درمائیم اوالتی کی نشکل مید مجھے اپنید کو تقدر دکلی دیکھنے کے لیمان بیداری ایج دیکھنہ میرمی کامید تک خاصی دلویارینا کے لئے ویدی نشکلنی دیکھن کامید ہمارگا ہے ہمارگا تھا اس کیلما ہے ہمارگا ہے ہمارگا ہمارگا ہے مغیبا ہے شئیے ہیں نحن توجب اس کیلما ہے ہمارگا ہے جسی سے سوارے مجھوٹش ی نحتاج کینسی کیون روامگر اس کینسی کیون چیز Is of us in genetics. To ensure that we heed the voice Bharat mata translate that voice into actual issues, into actual where ever we are in government into actual policy and then we are seeking to be in government into guaranties and promises. So, I think the kind of clarity we got yesterday from Mr. Rahul Gandhi is something which as As a party, as a workers of the party, we have all been seeking. One great thing that came out of yesterday's deliberations apart from of course the resolution that we shared with you was this clarity. So I thought you deserve to know this and it is our duty to share this something very important that happened in the CWC hall yesterday with all of you. aapke sawaal dono bhaashahome kisi bhaashahome mic 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 because your question should also go to the online. I don't want to get into X issue, Y issue, Z issue. Yesterday there was a new issue that the Prime Minister has overtaken Rishi Sunak in popularity. how is it relevant tell me. So there are different traps. All of us, media, opposition, civil society, intellectuals, all of us run the risk of walking into these traps and shifting our focus away from what is relevant to us as politicians, to you as media persons and to the people, consumers of media and consumers of our politics for all of us. That's an issue which we have dealt with. Why do you want to keep going back to irrelevant issues? I don't understand. Mike. Why do you give up so easily? He has given up. Now you start asking. I don't know. 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 It is an attack as we told you yesterday on the federal character of India. I will give you a very small example which is a very relevant example to the kind of party which is in power in Delhi at the center. They love making tons and tons of money and then they love spending that money to buy MLAs and overthrow elected governments. Let's give you an example. Tomorrow if they overthrow an elected government of the opposition in a state and for some reason they are unable to form a new government and there is president's rule, should that that state wait for 4 years, 5 years and wait for elections because the elections will be held with the Lok Sabha election? Is that fair on that state? Is that fair on democratic principles of that state? I am just giving you one example which is from the rule book of Mr. Ramit Shah, not from our rule book. There is a federal characteristic which we are all very proud of in this country. Why is the government of India, the ruling party bent upon undermining that federal characteristic of India? termites Thank you, Mr. Ramit Shah. ہے اس کے دوارہ لگائے گئے پچاس پرسند کے سیلنگ کو بڑھانے کے لیے آپ کانونی روپ سے بھی پریاز کریں گے اپریل دوہزار تیس کولار میں راحل گاندھی جی نے ایک بھاشن دیا جاتیگت جنگڑنا کو لے کر جس کی جتنی سنکھیا اتنی اس کی بھاگیداری یہ تمام چرچہ انہوں نے اس بھاشن میں کی تھی کانونگریس پارٹی لگاتار اس بابت مانگ بھی کرتی آئی ہے چرچہ بھی کرتی آئی ہے اور چرچہ چل رہی ہے اس پر آپ کو ہم سمیہ سمیہ پر اپنا نشکرش اپنے نرنے آجا کرتے ہیں ساہل from ENI you did touch upon the aspect of the Chinese aggression yesterday in the press conference as well Hemanta Bishwa Sarma has attacked congress and said that they have taken notice of this tweet which was there and he said the congress has given up northeast portion to China itself and it is quite anti-national according to them how do you respond to that Hemanta Bishwa Sarma doesn't realize his own party's maps give up large tracts of land not just on the map his government at the center has given up actual tracts of land to China and not just did they give up the land along with the land went a certificate तो देख रहे हैं आप इस वक्त प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं पवन खेडा कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और CWC की बैठक जो है वो उधर चालू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है CWC की बैठक का और आज शाम को एक जबरदस्त बड़ी रैली चार बजे होने वा कॉंग्रेस पार्टी में क्यों आए इसका जबाब मलिकार जुन खडगे ने क्या दिया वो यहां बता रहे थे उसके अलावा यह जो भारत जोडो यात्रा है वो एक आंदोलन की तरह है राहुल गांधी ने कहा है और भारत जोडो यात्रा पार्ट टू कब शुरू करने ज जा रहे हैं इन तमाम सवालों का जबाब यहां दे रहे हैं पवन खेडा हमारे साथ मौझूद हैं तीन वरिश्र साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं डॉक्टर प्रकाष इंदुस्तानी जी हैं और अमलिंदू उपाध्याई जी हैं और साथ में आप तमाम साथी जो کے پاس آنا چاہتا ہوں جو کانگریس کی پی سی ہے پریس کانفرنس ہے اس سے کیا کچھ نکل کے آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بتائیے دیکھیں راجی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت وشو کا سب سے پیارا دیش ہے سب سے سندر دیش رہا ہے اور پورا وشو اسمنجس اور ایک آشر کے بھاو سے کوتوحل کے بھاو سے بھارت کو دیکھتا ہے کیونکہ میرا دیش جو ہے وشو میں سب سے الگ دیش ہے ایک تو یہاں کا جو ایک ساماجک چرطر ہمیشہ سے رہا ہے اور جو ایک وشو بندھتوں کی بھاونا میرے دیش کے اندر رہی ہے اور پیار محبت کی جو مثال اس دیش میں ہے الگ الگ بھاشا بولنے والے الگ الگ رنگ کے لوگ الگ الگ کھان پان والے لوگ ویش بوشا والے لوگ جس پرکار سے بھارت وش کے اندر سمماہت ہوئے ہیں یہ بھارت وش کی مول پہچان ہے اور ہم لوگ ہمیشہ اس بات کے لیے بوروانویت ہوئے کہ ہم بھارت بھومی میں اتنی پویتر بھومی میں ہمارا جنم ہوا دیکھیں جو یہ راہل گاندی نے کہا اور پاون کھیلا نے اس کو بلہایا آگے یہ بھارت کے جو مول مولنے ہیں اگر یہ ٹوٹ رہے ہیں اگر ان پہ آگھات ہو رہا ہے اگر اس پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جو خوبصورتی ہے بھارت کا جو ایک الگ پرکار کا نمونہ پورے وشو کے سامنے ہے اتنا پیارا دیش ہے وہ دھومل ہو رائے ٹھوٹ رہا ہے اس لیے یہ ہمارا کرتا ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی جو بھارت جوڑو یاترہ کی بات کہی راجیب جی واسفتہ میں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جب گنگا ندی نکلتی ہے چھوٹی چھوٹی دھارائیں اس میں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس میں وہ ملتی ہیں ندیاں ملتی ہیں چھوٹے جو جو سروت ملتے ہیں تو یہ راہل گاندی کی پدیاترہ کیول اکیلی ایک تو بڑی یاترہ ہے لیکن میرا آپ کا سب کا دیش واسیوں کا جو بھارت کو پیار کرتے ہیں اور بھارت کی خوبصورتی کو پیار کرتے ہیں ان کا یہ نیتک کرتو ہے راشت کے پرتی کرتو ہے کہ وہ بھی اس پرکار کی بھاوناتبہ کی یاترہ کریں جنتا کو جاگروک کریں اس دیش کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ اگر اس دیش کی خوبصورتی یہ بکھار گئی اور یہ دیش اتنا خوبصورت تہی رہا اور ہم بھی ویسے ہی دیش بن گئے باقی جیسے دیش ہیں تو ہمارا دیش کا جو سناتن مول ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس لئے مجھے لگتا ہے جو کھڑگے سامنے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے انہتر میں کہا تھا اصلی مددہ یہ ہے کہ ہم سب کا نیتک کرتو ہے کہ جو بھارت کی مول بھاونا ہے ہم لوگ راجنیتک لوگ نہیں ہیں گیر راجنیتک لوگ ہیں لیکن بھارت کو کیونکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کے جو ہمارے سناتن مول ہیں ان کو سنڈکشت کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں راہل گاندھی جو مہم چلا رہے ہیں ہمارا بھی ہون میں ایک پرکار کا دان ہونا چاہیے اس میں ہوم ہونا چاہیے جسے بھارت اپنے جو مول صدحانت ہیں ان سے نڈ گئے بھارت اپنے مول صدحانت سے نڈ گئے اور cwc کی جو بیٹھک ہے اس میں جو پرستاونا ہے یعنی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جو پرستاونا یہاں پاس کی گئی ہے چودہ سوتری پرستاونا اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ کہیں کہیں بھارت کی جو مول بھاونا ہے ہم بھارت کے لوگ اور بھارت ماتا کون ہے یہ تمام باتیں یہاں پر ریفلیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ملکار جن کھڑ گے پچاس باون سال پہلے پچپن سال پہلے کیوں کانگریس جوائن کرتے ہیں یہ راہول گاندھی سوال کرتے ہیں تو بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت اندرہ گاندھی اکیلی تھی اور ایک دوسرا گھر تھا لیکن میں اندرہ گاندھی کے ساتھ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھا یہ تمام باتیں یہاں بتاتے ہوئے پون کھیڑا لیکن بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ٹو کب ہوگی اس پر بھی بہت تیاریاں چل رہی ہیں اس کی چرچہ بھی ہو رہی ہے کچھ آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں وہیں کے اس سی ڈیو سی کی بیٹھک کے ویجولز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ایک ویجول یہ بھی پہنچائیں گے آپ کو کہ آج پردھان منتری نرندر موڈی کا جنم دن ہے اپنے جن دن پر وہ آج میٹرو کی سواری کر رہے ہیں لیکن میٹرو کی سواری راحل گاندھی نے بس کی سواری سکوٹی کی سواری ٹرک کی سواری کر کے اتنی پریشانی میں ڈال دیا ہے پردھان منتری نرندر موڈی کو کہ انہیں بار بار میٹرو کی سواری کرنی پڑ رہی ہے اور یہی تو کانگریس کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نکل کیجئے تو کم سے کم وہاں تک پہنچئے آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر پرکاش ہندوستانی جی کیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی جو کہہ رہے تھے پاون کھیڑا یہاں سے شروعات کرتے ہیں اور پھر سی ڈبلو سی میں کیا کچھ ہو رہا ہے چودہ ستری مانگوں کی بات ہم اس پہ بھی جائیں گے اور ہم چودہ ستری ویچار جو یہاں بیقت کیے گئے پرستاؤ جو پاس کیے گئے اس پہ بھی جائیں گے کل سے سنسد کا وشیش ستر شروع ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے آج سنسد میں دھوجہ روحن ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور یہ جو ویجول دیکھ رہے ہیں پرکاش جی یہ ویجول تلنگانہ کا ہے دیکھئے گلیاں سڑکیں پٹی ہوئی ہیں پوری پارٹ دی گئی ہیں جہاں بی آریس کی سرکار ہے یعنی کہ چنشکر راو کی سرکار اور وہاں پر دیکھئے کہ ایک کانگریس میں واتبرن ہو رکھا ہے ہیدر آباد کی گلیاں سڑکیں یہ دیکھئے جی پرکاش جی ورکنگ کمیٹی کے بیٹھا کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے بہت مہتپورن گھٹنا ہوتی ہے پارٹی کے لیے اور پارٹی کانگریس پارٹی دیش کی ایک پرموخ راجنیتک پارٹی ہے اس ناتے بھی اس پر پورے دیش کی نگاہیں رہتی ہیں ماننی پردھان منتری نریندر موڈی اپنا جنب دن منا رہے ہیں اور ادھگاٹن کے ساتھ پہ شروع کریں گے اپنا یشو بھومی ایک نیا دوار کام ایک بڑا کامپلیکس بنا ہے اُس کا ہزاروں کروڑ کا وہ کامپلیکس ہے تو موڈی جی کی اپنی پرمپرا ہے اور میں اُس پرمپرا کا نرواہ کرنے میں جرابی چکتے نہیں ہیں یہی اُن کا ایک ایونٹ بنانے کا طریقہ ہے لیکن آج پمن کھیڑا نے اپنی باتچیت کی شروعات میں راحل گاندھی اور کھڑگے جی کی جس باتچیت کا سندرب دیا ہے وہ مہتپورن اس لیے ہے کی ستر کے دشک میں جب یہ لگ رہا تھا کی کانگریس ٹوٹ گئی ہے کانگریس ختم ہو گئی ہے اور اندرہ گاندھی نے کانگریس سے الگ ہو کر ایک نیا سنگٹر بنایا تھا یہ کہنا چاہیے کی جو پرانے کانگریس او بنا تھا کانگریس سنگٹر جس سے نام دیا گئے تھا تمام پرانے دگج گھاگ نیتا اس وقت تھے جو الگ چلے گئے تھے ایسے میں کھڑگے جی نے یوہ نیترتو کو چنا اور ورشتوں کے ساتھ جانے کے بجائے نئی ویچاردھارہ کو اپنایا یہ بات بتاتی ہے کہ ملکہ جن کھڑگے ہمیشہ سے ہی نئے ویچاروں کے پوشک رہے ہیں وہ نئے ویچاروں کو جانتے ہیں سمجھتے بھوستے ہیں اور جو بات ابھی آپ نے کہی کہ راحل گاندھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کی طرح کانگریس سنگٹر پر آدھاریت کانگریس پارٹی کا جن میں ایک ویچاردھارہ سے ہوا تھا جو دیش کی آزادی کو لے کر شروع ہوا تھا اور کانگریس تب بنی تھی تو کانگریس ایسا نہیں کہ سنگٹھن بنا لیا جائے اور پھر اس کی ویچاردھارہ کھوزی جائے کہ سنگٹھن بن گیا ہے اب ہمیں کوئی ویچاردھارہ کھونی چاہیے ہماری ایسا نہیں ہے تو یہ بات ایک سپشت ہے تیلنگ گانا میں آج کانگریس ورکنگ کمیٹی جو پھیسٹل لے گی جن پر ویچار کرے گی اس پر آگے جا کر بھارت کی راجنیتی بہت کس پر بھر کرے گی تیلنگ گانا میں آج جو چرچہ کا مکھ مددہ ہوگا جو میری جانکریم آیا ہے وہ یہ آگامی پانچ راجیوں میں ہونے والے بیدھان سبا چناؤ پانچ راجیوں میں جو چناؤ ہونے والے ہیں بیدھان سبا کے ان کو لے کر کانگریس پارٹی اپنے راجنیتی بنائے گی اور جیسا کی مددی پردیش میں خود شکرہ ہے کہ انڈیا نے اپنی ریلی انڈیا سنگٹھن نے اپنی ریلی سکت کر دی ہے اس بات کو لے کر امیت شاہہ اور نرین موڈی بار بار سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر یہ بتائیے کہ ویدھان سبا چناؤں میں آپ کس پارٹی کو کتنے سیٹے دیں گے چناؤ لڑنے کے لیے اس کا دیئے ایک جواب اس پر میں انتر نہیں مانتا ہوں انڈیا گڑھنڈن کے تمام پھیسٹے جس گتی سے ہو رہے ہیں وہ پھیسٹے اس لیے ہو رہے ہیں کہ انڈیا گڑھنڈن کا لکش دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤں ہے اور ویدھان سبا چناؤں اس کے پہلے ہونے والے پانچ راجیوں کی ویدھان سبا چناؤں انڈیا گڑھنڈن کے سبھی ڈل اپنے سطھر پر تیاری کر رہے ہیں اپنے سطھر پر لڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ آج اس بارے میں ایک کلیر چوبی بن جائے گی عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ انڈیا گڑھنڈن کا لکش کیا ہے ویدھان سبا چناؤں میں لڑنا انڈیا گڑھنڈن کا لکش نہیں ہے اور جن راجیوں میں چناؤں ہیں ان میں ادھیک تر میں مجھے پردیش میں 36 گل میں راجستان میں ان تین راجیوں میں تو کانگریس اور بی جی پی کی ہی ٹکر ہے اس حساب سے بھی یہ چناؤں یہ بیٹھک مہتپورنہ کی آگامی چناؤں کی رنونتی کامریس کیا بناتی ہے اور کیسے اس پر عمل کرتے ہیں راجیوں جی بلکل 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 بہت ساری باتیں ہاں کہہ رہے ہیں اور بہت کچھ ابھی کہنا سننا ہے اس کارکرم کے ذریعے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں پروفیسر اکیل سوامی جی ہیں ڈاکٹر پرکاش اندوستانی جی ہیں اور املندو پادھیا جی ہیں املندو جی کی پاس آؤں لیکن اس سے پہلے پوان کھیڑا نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا ہے ایک جھلکی اس کی سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیئے جڑا ہم سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والا قصہ تھا ہم سب کو ایک طور سے پریرنا دیتا ہو ایسا قصہ تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کھڑگے صاحب سے پوچھا کہ کھڑگے صاحب آپ نے کانگریس کو ہی کیوں چنا جب آپ ایک نوجوان تھے آپ نے کانگریس پارٹی کا دامن کیوں تھا اور بھی کئی options تھے اس وقت تو کھڑگے صاحب نے جو جواب دیا کہ نوجوان تھا میں اور جو مجھے لگا اس وقت پوری کانگریس اندرہ جی کے خلاف پوری کانگریس کانگریس چھوڑ کر کانگریس او میں چلی گئی تھی کیونکہ اندرہ جی نے سدھار لانے کی چیشتہ کی تھی اس کے reaction میں جو ہوا تھا تو کھڑگے صاحب کو لگا کہ گریب کی بات پچھڑوں کی بات شوشتوں کی بات صرف کانگریس ہی کر سکتی اور ایک instinctively لگا اور انہوں نے کانگریس جوائن کی نیویمبر آف 1969 وہ بلوک پریسیڈنٹ بنے بلوک کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنٹ بنے پھر کی آترا تو آپ سب کے سامنے ہوں yesterday Mr. Rahul Gandhi in his remarks cited a very interesting a very thought provoking a very profound conversation which which he had with Mr. Malika Arjun Khargay at some point so he narrated that conversation and I'd like to share that conversation with you he asked Mr. Khargay so you can hear so you can hear that that کھڑ گے آئے اور وہاں سے جو سفر ہے وہ انہوں نے وہ بلوک ادھیاکش سے لے کر کے بلوک لیبل کے چناؤں سے لے کر کے آج راشتری سطر پر ملکارجن کھڑ گے کیسے ستھاپیت ہوئے کانگریس ان کا ساتھ کیسے دیتی رہی اور یہ تمام باتیں راحل گاندھی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ملکارجن کھڑ گے جو ابھی کانگریس کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے بتائی ہیں اور ساتھ ساتھ لیکن راحل گاندھی ایک جن آندولن کر رہے ہیں جن آندولن جو ہے وہ ان کی یاترہ ہے یاترہ یعنی بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ون کر چکے ہیں دوسری یاترہ جس کے بارے میں راحل گاندھی کہتے رہے ہیں کہ میری یاترہ جاری ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بائیک کی سواری کر کے سات دن تک ہزار کلومیٹر سے زیادہ پہاڑی بھاگ میں بائیک سے چلنا اس کا ایک ویڈیو بھی راحل گاندھی نے جاری کیا ہے لدہ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ نے دیکھا راحل گاندھی بسوں میں سفر کرتے ہیں یہ آپ دیکھئے کرناٹک کے سواری کے چناؤ کے سم toppings کی تصویر ہے ویڈیو ہے اور بس میں سواری کرتے ہیں راحل گاندھی ٹرک کی سواری کرتے ہیں راحل گاندھی سکوٹی کی سواری کرتے ہیں اور آج ایک تصویر آ رہی ہے پردان منتری ناریندر موڈی یہ بس میں بیٹھے ہوئے راحل گاندھی لیکن پردان منتری ناریندر موڈی یہی دلی میں دوارکہ میں جیسا بتا رہتے ہیں اوٹر پرکار��وین دستانی جی ایک ادھاٹن میں جانا ہے اور اس ادھاٹن میں جانے کے وقت ابھی میٹرو سے جاتے ہوئے یہ تصویر جو ہے وہ سورکیاں بن رہی ہیں آج پردھان منطری کا جنم دن بھی ہے اور اس اوسر پر دگویجے سنگھ نے ایک بہت شاندار ٹویٹ کیا ہے جنم دن کی بادھائی تو آج بہت لوگ دے رہے ہیں لیکن دگویجے سنگھ نے جو بادھائی دی ہے اس بادھائی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موڈی جی آپ کو جنم دن کی بادھائی اشور آپ کو ستبودھی دیں جنم دن کی بادھائی کے ساتھ ساتھ اشور ستبودھی دیں یہی سے آنا چاہتا ہوں پہلے املندو جی پھر سوامی جی کے پاس آؤں گا سوامی جی کے پاس آؤں لیکن املندو جی دگویجے سنگھ بادھائی دے رہے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کو جنم دن کی اشور سے کہہ رہے ہیں کامنا کر رہے ہیں کہ انہیں ستبودھی دیں جی راجیب جیب تیرویہ سنگھ کی بھاوناوں میں میری بھاونایں بھی چھوڑی جائیں اور پردھان منتری نرندر موڈی کو اشیش شبکامنا ہے کہ پردھان منتری کو ہیشو ستبودھی دے لنبی آئیو دے دیرگھائیو انہیں دے اور اس دیش سے جو ہے وہ اس پر کرپا اپنی بھرت میں اور جو ان کے مطر ہیں ان پر کرپا اپنی کم کریں اور پردھان منتری کو اس بات کی بھی بڑھائی کہ یہ پوش شیگر ہی جو ہے وہ مہارک دکھر منجل میں پہنچنے والے ہیں اس کے لئے بھی بڑھائی ہوتے ہیں تو پرہل کنیلا کے راجیب یہ تو بڑھائی کا مسئلہ ہے جو آج جو بیٹھاک ہو رہی ہے کانگریس کا نی سمیتی کی اور جو اس میں پوان کھیڑا نے جو باقیہ کا جس کا جک کیا ملکا جن کھڑگے اور راہل گاندی کے جدیے سے اس کی جدیے راجیب ایک سندیش دینے کی کوشش جو ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کی گئی ہے کہ کانگریس کی نیتیاں تب کیا تھیں جب اندرہ جی سنکٹ کے سمیتے ہیں اور آج جو کانگریس ہے اس کی نیتیاں کیا ہیں جب کانگریس سنکٹ کے سمیتے ہیں یہ سندیش دینے کی کوشش ہے کہ تب بھی کانگریس کی نیتیاں ہی تھیں وہ دلیتوں پچھلوں گریبوں کے پخش میں تھیں اور آج بھی کانگریس کی نیتیاں گریبوں دلیتوں اور پچھلوں کے اور گریبوں کے پخش میں ہیں یہ ایک سندیش دینے کی مجھے لگتا ہے کوشش کی گئی ہے اور یہ بھی ایک کوشش ہے کہ جو یوہا اس سمیتھ جو تھوڑا بھی سمجھدار تھا وہ اس چکاچون میں نہیں گیا کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں لیکن وہ ادھر گیا کہ جدھر نیتیاں اچھی ہیں تو یہ ایک سندیج جو ہے یہ بھی دینے کی ایک کوشش ہے کہ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں ادھر جائیے جدھر نیتیاں اچھی ہیں اس چکاچون میں مجھ جائیے کہ کون جو ہے وشو گروہ بن گیا ہے اور کون جو ہے رشیزنیو سے زیادہ پوپلر ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک سندیج دینے کی کوشش ہے خاص طور سے اس نوجوان پیری کو جو جس نے اس آجادی کے آندھونن کے دوران کی جو ہے وہ کہا جائے کی طریقے جو مولی تھے ان کو بھی تیکھا اور سمجھا نہیں ہے اور واٹسپ انیورسٹی کے جنیے جس کو جو ہے ان کا سینی کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی ایک سندیج دینے کی کوشش ہے مجھے رکھتا ہے کہ اس میں کانگریس تھوڑا کامیاب ہوگی اور اس پر اگر یہ چیزیں سب دھراتل پر جاتی ہیں تو اس کا ایک اچھا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسری بار جو رہا ہل گانڈی کے حوالے سے ہی کہی پہ مکمل کونگریس جو ہے وہ موویمنٹ ہے وہ کیا جائے بیس پارٹی نہیں ہے اور یہ بات راجیتی صحیح بھی ہے آج بھی کانگریس کا جیسے اتفرش آپ دیکھئے کہ یہاں وہ نگوہ تیس سال سے باہر ہے سکتا سکتا ہے اور یہاں اس کا کوئی سنگچن نہیں ہے لیکن کانگریس موومنٹ کا کانگریس کا سمرتھک کانگریس کا ورکر ہر جگہ موجود ہے ہر گاؤں میں موجود ہے یعنی اس کو پیار کرنے والا اور نہرو گاندھی پریوار سے اپنا لگاؤ رکھنے والا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ انتر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کی چیز ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارچی ہو یا خاص طور سے بی ایس پی ہو اور کم سپارچیاں ہو یہ کیجر میں سپارچیاں ان کا کیجر آپ کو ہر جگہ ملے گا ان کے سمرت اس طرح سے کہ وہ نہیں سپارے لوگ ہوں گی بھارتی ہے یہ نگی اس کا پنہ پرمکھ نہیں ہے تو پنہ پرمکھ جو ہے وہ چھوٹا naho ڈجتا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا جاتی ہے جنتہ میں موونٹھ ہے تو اب جنتہ جتا کر دے جاتا ہے پنہ پرمکھ رکھا دھالا رہاتا ہے یہ ہم نے کئی چھوٹا میں دیکھا ہے تو یہ بھی ایک سندیش یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بلکل بلکل چناؤ جنتہ جتاتی ہے جنتہ ہراتی ہے لیکن آج پردھان منتری کا جنم دن اور دگویجے سنگھ کا یہ ٹویٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پروفیسور اکھیل سوامی جی لیکن راجی جی آپ نے بتایا کہ آج مانین پردھان منتری یا شہسی پردھان منتری کا جنم دن ہے ورنہ مجھے صبح تو میسیج صبح سے وارس اپ پر میسیج مل رہا ہے کہ آج بیروجگار دیوست بھی ہے اب پتا نہیں لیکن آپ نے کہا تو میں مانین پردھان منتری کو شک کامنائی دیتا ہوں لمبی عمر کے کامنائی کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے دیکھئے دیش کے پردھان منتری میں جن گنوں کے عوشکتہ ایک شکشک کے روپے بتا رہا ہوں میں اسی عوشکتہ ہے کہ وہ عارتھک وشیوں کا جانکار ہو جو دیشی معاملے ہیں ان کا جانکار ہو دیش کے سبھی ورگ اور سمپردھائیوں کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہیں لیکن میں نے جو ادھیان کیا ہے مانین مودی جی کا یہ شکشی پردھان منتری مودی جی کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ٹیکہ لگانا اور ٹرپونڈ لگانا اور کچھ وستر ایسے پہن کے یہ دکھانا کہ وہ سناتر نظر کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو مجھے میں یہ سجاؤ دینا چاہتا ہوں ماننا نہ ماننا ان کے ہاتھ میں ہے آپ کے شوطہ درشک جیسا چاہیں مجھے ایسا لگتا ہے رام مندر بن رہا ہے تو مودی جی کو چار مہینے کے بعد جب اس کا ادھگاٹن ہو تو مہا مندلیشور بن کے وہاں پہ ویراجبان ہو جانا چاہیے اس مندر کا سنگٹن کو آگے چلا جائیں یہ دیش کا پردھان منتری منمون سنگ جیسا ہونا چاہیے جس کو جب دو ہزار آٹھ میں آرتھک سٹی تھی بگڑی تھی صدھارہ تھا کیونکہ جیسے جھوکے کے اندر انہوں نے رشی سنگ کو پردھان منتری اس لیے نہیں بنایا ان کی دھرم اور چاہتی کو دیکھ کر ان کے ہندو دھرم کے پرتیس سدباؤ اور سمرپن کو دیکھ کر انہوں نے رشی سنگ کو اس لیے پردھان منتری بنایا کہ ان کو آرتھک وشیوں کی جانکاری ہے اور آج کے تاریخ میں آرتھک وشی جو ہیں مہتوکون ہے بہت زیادہ کسی دیش کے لیے دوسری بار آجی جی میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کسی نے پوچھا کس اب بڑا آدمی کون ہوتا ہے جوا ملا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو احساس نہ ہو کہ وہ بڑا آدمی اگر آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ جواسترک میں بڑا ہے گاندی جی کے پاس بیٹھیں آپ کھڑکے صاحب کے پاس بیٹھیں آپ کو یہ نہ محسوس ہو یہ نہ دکھایا جائے کہ وہ بڑا آدمی آپ کو لگے گا رہی یہ تو میرا بیٹا ہے یہ تو میرا چاچا ہے یہ تو میرا بڑا بھائی ہے یہ تو میرا پڑوسی ہے یہ تو میرے ہی جیسا ہے آپ نے دونوں درش دکھائے راہول گاندھی کی بس یاترہ بھی دکھائی اور موڈی جی کی میٹرو یاترہ بھی دکھائی میٹرو یاترہ میں بجورگ آدمی جو ان کے پکلے بیٹھا ہے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے جتنی عورتیں سامنے کھڑی ہیں ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں راحل گاندھی کی یاطرہ میں آپ نے بس کی یاطرہ دکھائی جو بچیوں کے چیرے پہ نشل مسکان ہے کس کوشش سے ہاتھ نہیں جوڑا ہے کوئی یہ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ یہ پنڈی جوالن نہرو کے خاندان کا آدمی اندرہ جی اور راجیو گاندھی کے خاندان کا لڑکا ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے یہ تو میرا بھائی ہے یہ تو میرا مطر ہے یہ تو میرا دوست ہے تب ہی عورتیں اپنا سر جو ہے اس کے سینے پر رکھ دیتی ہیں تو یہ انتر ہے آدمی وہ بڑا ہے جو کی محسوس نہ کر آئے کہ وہ بڑا آدمی ہے اور موڈی جی میٹرو میں یہ دکھا رہے ہیں سب لوگ یہ دکھانے کا پیاس کر رہے ہیں کہ دیش کا ایک بہت کوئی مہان آدمی ہے تو مہانتہ دکھانے سے نہیں ہوتی ہے آدمیتہ سے ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے اور اگلے کو جیسے رامیشورک انہوں نے گلے لگایا تھا وہ ہے آدمی جو کی منہ ستھیتی کو سمجھتا ہے آدمی کو آدمی سمجھتا ہے اور سانادن دھرم کے جو مول مولی ہے ہمارے کسی بھی جیو کو اپنے پرابر مانتے ہوئے نہ اونچہ مانتے ہوئے نہ نیچہ مانتے ہوئے اسے لگلے لگاؤ یہ پرمپرہ اگر کانگریس آگے بڑھاتی ہے ہم لوگ اس لیے سمرتے بھاؤ سے اسے شکم نائی دیتے ہیں اور موڈی جی کو ان کی جنم جو آد دیوست ہے اس کے لئے شکم نائی دیتے ہیں آج بہت ساری چیزیں ہیں دوستوں اور موڈی جی نے کیا آج کچھ چیزیں آپ نے جنم دن کے حساب سے رکھی ہیں جیسے آج ایک یوجنا کا شبھارم کر رہے ہیں اس یوجنا کے لئے آج کی تاریخ چنی گئی آج یہی جھنڈا روحن ہے نئے سنسط بھون پہ لیکن ان سب سے اتر اگر موڈی جی سے الگ تیلانگانہ کی طرف چلیں پرکاش اندوستانی جی تو تیلانگانہ میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہیں نہ کہیں آج کی یہ جو موڈی جی کا جو اسپیشل ڈے ہے اس پہ کہیں نہ کہیں خلل ڈالتی ہوئی یہ باتیں یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کیسے اس کو دیکھا جائے تیلانگانہ سے جو کانگریس کی ہنکار ہے یہ ہنکار کہاں تک ڈراتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہنکار جو ہے وہ راہل گاندھی نے ایک ہنکار بھری تھی کلیا کنیا کماری سے لے کر کے کشمیر شری نگر تک اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے پریشتیاں بدل گئیں اس کے مدھ بھاگ کو آپ نے بھی دیکھا مدھ پردیش سے اور اب جو پریشتی دکھائی دے رہی ہے ڈاکٹر پرکاس اندوستانی جی یہ بلکل ہی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں بھارت جوڑو یاترہ پارٹو کی بات ہو رہی ہے راہل گاندھی کی باتوں وچاروں بھاوناؤں سب میں کانگریس کے بڑے سے چھوٹے نیتا ہامی بھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک کانگریس میں اتصاہ وردھن ہے تیلنگانہ جیسی جگہ میں آج کی تاریخ میں کے چنشکھر راو پریشان ہے کی پتہ نہیں اس چناؤں میں آگامی چناؤں میں کیا ہو جائے اور جو تصویریں تیلنگانہ سے آ رہی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کانگریس کے لوگوں میں کارکرتاؤں میں اتصاہ بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں یہ تصویریں جس میں آپ دیکھئے پورا چھایا ہوا ہے کانگریس کے پورے پوسٹر بینر سے اس کو کیسے دیکھا جائے آنے والے جو پانچ چناؤں ہیں اور جیسے ابھی آپ پہلے وقت میں بتا بھی رہے تھے کہ پانچ چناؤں پر فوکس ہے پانچ راجیوں کے چناؤں پر فوکس ہے اس کے علاوہ دوہزار چوبیس کا چناؤں بھی ہے کیسے اس کو دیکھا جائے اس پورے کے پورے تیلنگانہ میں اس میٹنگ کو دو دیوسیے میٹنگ جس میں آج شام کو ریلی ہونی ہے بہت بڑی ریلی اس کی تیاریاں زوردار ہیں زبردست تیاری ہے اور لیکن کھلبلی مچی ہوئی ہے بی جے پی میں بھی اور تیلنگانہ کی رولنگ گورنمنٹ جو ہے یعنی رولنگ پارٹی بی آریس میں بھی کیسے آپ دیکھتے ہیں راجیو جی گھوسی چناؤں کے نتیجوں نے بتا دیا ہے کہ جو گھوسی میں ہوا وہ اتھر پردیش کی اسی سیٹوں پر مدی پردیش کی اونکے سیٹوں پر چھپتیس گڑھ کی یارہ سیٹوں پر گجرات کی چھبیس سیٹوں پر اور دوسرے راجیوں میں جہاں آمنے سامنے کی ٹکر ہے ویسا ہو سکتا ہے یہ ایک اشارہ ہے اور پانچ راجیوں میں جو چنا ہوں گے ان کی رنمیتی الگ رینے والی ہے کانگریس اس بات کو رکھانکت کر چکی ہے کانگریس نے بتا دیا ہے کہ کرناٹک چناؤں میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کانگریس نے چناؤں لڑنا سیکھ لیا ہے چناؤں لڑنے کی رنمیتی کانگریس سیکھ سکتی ہے اور کانگریس کے سارے مددے اب بی جے پی چورا رہی ہے بی جے پی کو لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس کوئی مددہ ہی نہ رہے مہیلاؤں سے جھلا یوکوں سے جھلا بیروزگاروں سے جھلا مہنگائی سے جھلا اور اسی کی کوشش میں بی جے پی لگی reflecting ہے یہ ابھی میں دیکھتا ہوں کی جس طرح مددی پردیش میں بار بار چھے مہینے میں چھے بار پردانگی مدد pedیش کی اپرہ کر چکے جہاں انہیں جانا چاہیے تھا موفان وہ ایک بار ہی نہیں جہاں انہیں جانا چاہیے تھا نوم میں وہاں وہ نہیں گئے کے سارے مددہ پردیش میں آئے مددی پردیش میں بی آئے جو ہتیز گھر میں راجستان جا رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ پردھان منتری کتنے بے چین ہیں ان راجیوں کی ویڈھان سوا چناؤں کو لے دوسرے طرف راہل گاندے کو دیکھئے وہ بھارت جوڑے یاطرہ کر رہے تھے گزرات کے چناؤں ہوئے انہوں نے ایک پردھیک آتما کے یاطرہ کی ہیماچال پردیش پہ نہیں گئے اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے ویڈھان سوا کی چناؤں سے بڑے مدد دیش کے ہوئے اور یہی یہی بات بی جے پی اور کانگریس میں انتر بتاتی ہے امیت شاہ بار بار آ رہے ہیں مدد پردیش 36 گڑھ 28 تارک کو پھر 36 گڑھ آ رہے ہیں ان کی پچھلی یاطرہ استغیت ہو گئی کیونکہ پچھلی 36 گڑھ یاطرہ میں لوگ نہیں جھوٹے تھے جتنے لوگوں کو لانے کی یوگناتی اپنے لوگ جگدل پور کے اس علاقے میں دنتے گاؤں میں آئے ہی نہیں تو مجبوراً امیت شاہ جی کو اپنی یاطرہ استغیت کرنی پڑے کہا گیا کہ موسم خراب ہے اس لیے وہ نہیں آئے لیکن اگر مراب تھا تو اسی خراب موسم میں سنوٹی ایرانی کا ویمان ہو جاتا ہے اور امیت شاہ کا ویمان نہیں ہوتا یہ کیسی بات ہے تو بی جے پی بہت پریشان ہے اور بی جے پی کو لگتا کہ یہ پانچ راجیوں کے چناؤ میں تو اسے اپنا بھوش نظر آ ہی رہا ہے جس کے بارے میں کل آپ نے چرچہ کی تھی پرائیم ٹائم میں آج بھی آپ چرچہ کرنے والے ہیں باقی دو راجیوں کے تو کیا ہونے والے یہ تو انہیں پتا ہے لیکن اصلی چنٹہ دو ہزار چوبیس کی ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کے تیاریاں دو ہزار انیس سے چل رہی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اتنی پرانی تیاریوں کے بعد کیا ہوگا اور یہ لگتا ہے کہ کہیں تیلنگ لانا میں کانگریس کی ہنکار میڈیا کی سکھیوں میں نہ آ جائے اس لیے پردان منطری نرین موڈی کو بھی میٹروں میں یاترہ کرنی پڑتی ہے انہیں ادھگاٹن کا بہانہ بنا پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے کہ دیکھئے ہم کتنے سکریے ہیں ہم نے کتنے نرمان کاری کروا دیا ایک مچھتر بات یہ ہے کہ اس سرکار کو جتنی گلچسپی نرمان کاریوں میں ہیں اتنی ان چیزوں میں نہیں ہے جو اس ٹھائی روپ سے ضرورت مند ہے وشود دیالے کی بیلڈنگ بنانے میں سرکار کی روچی ہے لیکن وشود دیالے میں سٹاف تینات ہو پروفیسرز ہو سکشا کیسی ہو رہی اس پر روچی نہیں ہے ایسا ہی مدیپردیش میں بھی ہے سکول کی بیلڈنگ بنانے میں سرکار کی بہت روچی ہے سکشکوں کی نیوکتی میں کوئی روچی نہیں ہے سکولوں میں پڑھا ہی ہو اس پر کوئی روچے نہیں تو یہ سرکار جو کچھ فکر کرتی ہے وہ کیول دکھاوے کے کام کرتی ہے ایونٹ کے کام کرتی ہے تاکہ سرکھیاں بچولی جا سکیں اور ان ایونٹ کے جریعے ان کے خاص لوگ کہیں نہ کہیں لابانویت ہو سکیں جو پارٹی کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں یا پارٹی کے لیے کسی اور روپ میں کام کرتے ہیں تو بی جے پی کا لکش پشت ہے بی جے پی کا لکش اپنے لوگوں کو آرٹھک فائدہ پہنچانا ایونٹ کرنا اور دیش کا بھلا کرنے کے بارے میں دیش کے میں سکشات ہے اس طرح صدرے سواست اچھا رہے لوگوں کا اس میں روچی سرکار کی کام ہے چاہے کینڈی کی سرکار ہو یا مجھے پردیش کی سرکار ہو تو ہم تو دیکھتے ہیں دولر ڈبل ڈیزن کے سرکاریں ایک ہی دشاں میں جا رہی ہے اب کیا ہوگا یہ انجن ناکام ہونے والے ہیں بیچے نہیں اس بات کو لے کر بلکل اور خاص کر گھوسی چناؤ یہ جو اپ چناؤ ہوئے ہیں ساتھ آہ اسیمبلی آہ کے جو اپ چناؤ ہوئے ہیں اس کے بعد اس میں سے چار پر جیت انڈیا گٹھوندن کی اور اس جیت کے بعد سے جو اتصاہ وردن ہوا ہے اور دیکھئے اس کے علاوہ آہ انڈیا گٹھوندن نے چودہ انکروں کو بین کرنے کا نوٹس جاری کیا یہ تمام باتیں سامنے آئیں اور آہ میڈیا کے اوپر بھی جیسے میڈیا نے ابھی تک کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈیا گٹھوندن کو لے کر ویپکش کو لے کر کے ایک ایسی نیریٹیو انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی جہاں سیدھا سرکار کو فائدہ نظر آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی یہاں گھاٹا ہوتا ہوا بتایا گیا اور وہ ساری چیزیں اگر جوڑ کر دیکھی جائے تو ایک اگریسی موڈ میں انڈیا گٹھوندن دکھائی دے رہا ہے اس میں لیڈ کرتے ہوئے کانگریس اور کانگریس کو لیڈ کرتے ہوئے دو نیتا ایک سنگھٹن کے سطر پر ملک آر جن کھڑ گئے اور اوورال کانگریس میں جان فوکنے کی کوشش اگر دیکھیں تو راہل گاندھی راہل گاندھی آہ کا آگے کا ان کی جو آگے کی رنیتی ہے ان کا آگے کا بھوش ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کانگریس کا جو بھوش ہے اس پر جب ہم چرچہ کر لیں آنا چاہتا ہوں عملیندو پادھیا جی آپ کے پاس کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں راہل گاندھی کی پدیاترہ سے لے کر ابھی تک کے سفر میں اور آج تیلنگانہ میں بیٹھ کر ماہ پہو کریں کی بیٹھک ہو رہی ہے कैسے اس کو دیکھتے ہیں راجبر جی صلیل میں cwc 21 بہتا ہے کہ وہ دیش ہے تو آپ کہتے سکتے ہیں سندیش ہے ایک تو چین سی جب روسی کا وہ کافی مہتفو ہے کھڑگے جی کے ادھیکش بدنے کے بعد یہ پہلی سی جب روسی کی بیٹھا ہے کھڑگے جی دکشن بھارت سے آتے ہیں اور تیلنگانہ سے لگا ہوا کرنچا کے وہاں سے آتے ہیں کافی حصہ ایسا ہے جو کرنچا کو تیلنگانہ کا بلکل لگا ہوا یہ حصہ ہے اور جو کانگریس کے تیلنگانہ کے ادھیکشن ریوند ریجی وہ جا کر کے کرنچا کے چناؤں میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور ہندی میں وہ آیا کے بہتا ہے تو یہاں سے ایک دکشن بھارت میں جو تیلنگانہ ایک جگہ ہے اس کو بھی یہ سندیش دینے کی کوشش کی جاری کی کانگریس پوری طاقت کے ساتھ یہاں آ رہی ہے جیسے کہ کل سونیا گاندھی کا بہتا تھا سونیا گاندھی نے بھی اپنے اس میں کہا کہ ہم جو ہے تیلنگانہ سے وہ کیا یعنی راج بنانے کا وائدہ تھا وہ پورا کیا اور ہم اب اس کو بکاس کے راستے پر آگے لے آنے کے لیے تیار ہیں یعنی تیلنگانہ کے لیے ایک سندیش دے دیا گیا ہے کہ کانگریس مجبورتی کے ساتھ تیلنگانہ میں آ رہی ہے اور وہاں جس طریقے سے پوسٹر اور جنتہ کا ریکشن آ رہا ہے اس سے بھی یہ سندیش جا رہا ہے کہ جنتہ وہاں کانگریس کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی لیے بھارتی جنتہ پاکی بی آر ایس خاص بی آر ایس بھی بی آر ایس بھی ستہ رہا ہے اس کے اندر بھی بیچین ہی پڑتی آ رہی ہے کل ہی ایک ان کے پورا منتری کیوں وہ کانگریس میں پھر شامل ہوئے ہیں یعنی بی آر ایس سے ٹوٹی کے کانگریس میں شامل ہونا کا سلکرہ وہاں جاری ہے اور یہ آنے والے سمجھ میں اور تیزی کے ساتھ بڑھے گا تو یہ سندیش تو راجی بھی وہاں سے تیلنگانہ کے لیے ہے اب جو باقی دیش کے لیے سندیش ہے وہ باقی دیش کے لیے سندیش یہ ہے کانگریس جو ہے پوری مجبورتی کے ساتھ دو ایار چوبیس کچناوں میں تیاری کر رہی ہے اور انڈیا گشواندن کے ساتھ ملکر کیس سرکار کو ستھا سے باہر کرنے کے راستے پر کام کر رہی ہے اس پر رنریتی بھی بنا رہی ہے اور راہل گاندی پھر سے جو اپنی دوسری پر یادتہ شروع کریں گے یا اس کا جو بھی شروع ہوگا بھارت درو یادتہ پارکو کا اس کے لیے کانگریس تریا ہے اور جنتہ سے اس کا سمبند جو ہے وہ پھر سے قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دوسری راستے کے لیے جس راستے پر ہو چکی چارج ہے پھر ملکر کے راستے کے لیے جنتہ سے سیدھا 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 ہو چکا اب وہ راستہ دوسا ہوگا تو دینے کی کوششیں کی جائیں گی تو یہ سندیش دینے کی کوشش جی مجھ لگتا ہے وہاں سے کانگریس کر رہی ہے اور جو کلنکا جو تیرہ چودہ پوائنٹ کا جو ترستاؤ وہاں پاریت ہوئا ہے اس میں چین کے مسئلے سے لے کر کے اور آردھک مددوں تک اور جاتی ایرد جنگرنہ تک سارے مددوں کو اور مہیلہ آلکشن تک سب شامل کیا گیا ہے اور یہ کہا جائے کہ پورا ایک لائے کی ترستاؤ جو ہے وہ وہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤ کی پورو پیٹھکاری سے کہہ سکتے ہیں وہ ایک طریقے سے ہے کہ کانگریس کا جو گھوشنا پتھ آئے گا یا اندیا بلوک کا جو گھوشنا پتھ آئے گا ان میں کیا کیا مددے شامل ہوں گے اور کس کن بندوں پر جنتہ سے سمباد کیا جائے گا اور جنتہ کی رائے لے جائے گی وہ سب اس پرستاؤ میں آیا ہے تو یہ سندیج جو وہاں سے نکل کر کے آ رہا ہے اور آج کے بعد جو مجھے رکھنا ہے کانگریس کا وہاں سے کچھ کائیکیم بھی شاید گھوشت ہو سکتا ہے کچھ آنزولنکا یا جانانزولنکا یا جنتہ سے سمپرد کیا نہیں ہو سکتے ہیں کچھ کمیٹیاں بن سکتی ہیں جن میں بات ہوگی کہ جنتہ سے کس نے کی سمباد کیا جائے گا جنتہ سے کانگریس نے جو پچھلے دن راجی بھی کچھ کام شروع کیے کہ اپنے گھوشتہ پتل جاری کرنے سے پہلے جنتہ سے سمباد کیا اور جنتہ سے مددے لیے یہ دارستان میں بھی انہوں نے کیا تھا انہوں نے بھی مطلع پرش کے چلاؤ میں بھی کیا تھا یہ کرنا چک میں بھی کیا تھا تو اس کے پرنام اچھے آئے جنتہ کے مددے اتھر ان گھوشتہ پتل میں شامل ہوئے جب ان کی سرکاریں بنی تو ان کو لاؤو کرنے کا پیاس بھی کیا وہاں لاؤو کیا ہے مجھتا ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ کام شروع یہاں شروع ہوگا جو بھارتی جنتہ پائچی تشریف طور پر پر پرشانی کے سور ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پائچی تو بچن پر تو خوشت کرتی ہے وہ تو بشیبوں کو بنی چکے ہیں ان کو تب جنتہ سے کوئی وائدے کرنے ہی نہیں ہے تو یہ اب جو ہماری کرتا ہے ایک نئی چھوٹی بھارتی انتہ پائچی کے لیے اس چیل سی بیٹھک جو ہاں نکل کر کے سامنے آ سکتی جی سی ڈیو سی کی بیٹھک میں بہت ساری باتیں نکل کے آ سکتی ہیں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے اس کمیٹی میں ستاسی لوگ ہیں اور بیٹھ کر کے اس بیٹھک سے کیا کچھ نکل کے باہر آتا ہے پرستاؤ جو پاریت کیے گئے ہیں چودہ ستری پرستاؤ اور ان پرستاؤں کو اگر ایک نجر دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی ضرورت آج کو اس دیش کے لیے بھی ہے سب سے پہلے تو پہلا پرستاؤ جو پاریت ہوا ہے اس میں جمہ کشمیر میں شہید ہوئے جو سین بہادر سین ادھکاری ہیں اور سین کرمی ہیں ان کے پریواروں کے پرتیگہری سمویدنا ویقت کی گئی دوسرا پرستاؤ یہ ہے کہ ایک سال بہت سفلتا پروک ملکار جن کھڑگے کا بیت چکا ہے ان کی ادھکشتہ میں اور ان کی سراہنہ کی گئی تیسرا پرستاؤ اس میں ہے کہ راحل گاندھی کی کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کی جو بھارت جوڑو یاترہ کی پہلی ورزگاٹ اس پر پرسندتہ ویقت کی گئی اور ایسی یاترہیں دیش بھر میں کرنے کی بات بھی یہاں رکھی گئی تاکہ دیش بھر کی جنتہ سے ان کی ویچاروں سے ان کی سمسیاں سے روبرو ہو سکیں اور اتنا ہی نہیں دیش میں جو آوشک وستووں کی آسمان جھوٹی قیمتوں کے ویرودھ لوگوں کی آواز کو اٹھانا بڑھتی تانہ شاہی لوگ تانترک سنسطانوں پر قبضے اور سنگیئے ڈھاچے پر ہو رہے ہیں ہم لوگ کا ویرودھ کرنا یہ تمام باتیں یہاں کہی گئی ہیں اور جو بھارت جوڑو یاترہ میں جس کی ایک مثال کے روپ میں جس کو دکھا جاتا ہے اور اس میں اس کی جھلک بھی دکھائی دی بھارت جوڑو یاترہ میں چوتھا پرستاؤ جو تھا وہ منیپور کے اوپر تھا کہ منیپور میں سمویدھانیک تانتر کو پوری طرح سے دھست ہونے دیا جا رہا ہے اور سرکار جو ہے وہاں ہنسا جاری ہے اور اس پر گہرا دکھ بیقت کرتے ہوئے جو کانگریس کی کارکارنی سمیتی ہے کارک سمیتی ہے یا ورکنگ کمیٹی ہے اس نے اور چار مہنے سا دکھا سمیں بیٹ گیا ہے لیکن وہاں بی جے پی کچھ نہیں کر رہی ہے موڈی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے منیپور کو چھوڑ دیا گیا ہے اس پر بات رکھی گئی دھرووی کرن کی بی جے پی کی جو دھرووی کرن کی نیتی ہے اس کے خلاف جو راجیوں کو بیبھاجت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بات یہاں کی گئی اس ورکنگ کمیٹی میں اس ورکنگ کمیٹی میں لال کلے کی پراشیر سے سوتمترہ دیوس کے اوسر پر اپنے بھاشن میں پردھان منتری نے جاتی بات سامپردائکتہ اور چھترواد پر دس سال کے لیے روک لگانے کا احوان کیا تھا اور لیکن بیڈمبنا ہے کہ بی جے پی اور اس سرکار دورہ اپنائی گئی بیبھاجنکاری اور بھید بھاو سے بھری نیتیوں کے خلاف اور پردھان منتری کے دوارہ لوگوں کو ایک جھوٹ کرنے کے بجائے چنیندہ ماملوں میں اپنی چپی جو ہے وہ ساتھ رکھے ہیں اور سب سے بڑی بات چپی آپ دیکھئے چاہے جوان شہید ہوتے ہیں وہاں پردھان منتری کی چپی چاہے منیپور میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس پر پردھان منتری کی چپی ہریانہ کے میوات اور نوح میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس پر پردھان منتری کی چپی ایسی تمام مسلوپے پردھان منتری کی چپی کیا کچھ کہتی ہے یہ پرستاؤ بھی لائے گیا ہے اور اندر اور باہر سے کسی بھی ڈھنگ سے اس کا ویرود کرنے کی بات کہی گئی ہے کانگریس کی طرف سے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں کسانوں کے اوپر بھی دھیان دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایم ایس پی اور انے مانگوں کے مددوں پر کسانوں ایوان کسان سنگٹھنوں کے کیے گئے سے کیے گئے وعدوں کی یاد دلاتی ہے یہ وارکنگ کمیٹی اور پرستاؤ لائے گیا ہے برہتے بوجھ کے تلے برہتے کرز کے بوجھ کے تلے جو کسان دبے جا رہے ہیں ان کی سہیتہ کیسے کی جائے اور ہماری سرکار آئے گی تو کسانوں کی کیسے مدد کرے گی یہ ساری باتیں وہاں کہی گئی ہے اور آرثیق پردرش نیراشہ جنگ بنا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سرکار کی ایک ماتر چنتہ صرف ہیڈلائن مینجمنٹ کی ہے یاد کیجئے سوامی جی ہم لوگ ہیڈلائن مینجمنٹ پہ کئی ساری باتیں کر چکے ہیں یہ شبد ہم لوگوں کا دیا ہوا اسی کارکرم کے ذریعے اور ہیڈلائن مینجمنٹ کی بات یہاں پرستاؤں میں کانگریس پارٹی لے کر آ رہی ہے کہ سرکار کی چنتہ جو ہے وہ ایک ماتر چنتہ ہے صرف ہیڈلائن مینجمنٹ کی چنتہ ہے اور آج دیکھئے کہ ادھر ورکنگ کمیٹی ہو رہی ہے آج شام کو بہت کچھ ہونا ہے کانگریس کا تیلنگانہ میں لیکن اس سے پہلے پردھان منتری نارندر موڈی ہیڈلائن مینجمنٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں میٹرو کی سواری کر رہے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں دوارکہ جہاں پر دوارکہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک ادھاٹن کر رہے ہیں شلپکار وہاں ہیں اور یہاں شلپکاروں سے وہ روبرو ہو رہے ہیں پردھان منتری یشو بھومی سینٹر بنایا گیا ہے وہاں کمھاروں شلپکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں پردھان منتری نارندر موڈی تو ہیڈلائن کیسے منیجمنٹ کیا جاتا ہے اس کی بات یہاں ساتویں جو پرستاونہ ہے اس میں رکھی گئی ہے یہ بات cwc کی آٹھویں پرستاونہ میں سمویدھان کی بات کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے سمویدھان کے ساتھ ہم چھیڑ شار نہیں ہونے دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے کانگریس نے یہاں بات رکھی ہے اس کے علاوہ سنصدی بحث اور جانچ لگ بھگ گائب ہو چکا ہے سنصد کے اندر جو بحث ہونی چاہیے جانچ ہونی چاہیے ان ساری چیزیں گائب ہو چکی ہیں اور اس پر کیسے درگامی قانون کو اچیت جانچ اور چرچہ کے بینہ جلدبازی میں کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ سب جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سنصد میں بینہ چرچہ کے بہت سارے جو ویدھیک ہیں بلز ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں اس پر چنتا ویقت کی گئی ہے دسوہ جو معاملہ ہے وہ بزنس گروپ کے لیندین پر ہے اور گمبھیر چنتا اس میں اور گھنشت مطرتا یہاں کہیں نہ کہیں بات ادانی کے مسئلے سے ہے اور گیاروہ جو ہے وہ ایک راشتر ایک چناؤ کا پرستاؤ دیش کے سنگیے دھاچے پر ایک اور حملہ ہے یہ کہا گیا ہے اس پرستاؤ میں چین کا گھسپیٹ اور روناچل کے نقصے کو اپنے شیطر میں دکھانا ان سب پر بھی اپنی بات رکھی ہے اور تیرہ ہوا جو ان کا پرستاؤ ہے وہ ہے کہ سامپردائیک ایکتہ ساماجیک آرثک سمانتہ نوجوانوں کی اپیکچھا اور سشکت بھارت کی گوروی یاترہ میں دیشواسیوں کے ساتھ سی ڈبلو سی یعنی کانگریس ورکنگ کمیٹی اور ان کی پارٹی کانگریس پارٹی پوری مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی اور یہ پرن لے رہے ہیں کانگریس کے لوگ اور انتیم جو بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نیشنل ڈبلبلوپمنٹل انکلوزیو اللائنس یعنی انڈیا کی نیرنتر ایک جھٹتہ کے تہے دل سے سواگت کرتی ہے یہ ورکنگ کمیٹی اور اس سے پردھان منتری اور بی جے پی کافی باکھ لائے ہوئے ہیں کارسامیتی انڈیا کی پہل کو ویچاریک اور چناوی روپ سے سفل بنانے کے لیے کانگریس پارٹی کے سنکلپ کو دھوراتی ہے تاکہ ہمارا دیش بیواجنکاری اور دھروی کرن کی راجنیتی سے مکت ہو ساماجی سمانتا اور نیائی میں وشواس رکھنے والی طاقتیں مجبوط ہوں اور لوگوں کو ایک اتردائی سمویدنشیل پاردرشی جواب دے اور ذمہ دارت کے اندر سرکار ملے یہ بات آخر جو چودہ ہوا نمبر ہے وہ مہتپورن اور یہی سے شروعات کرتے ہیں سوامی جی کی جو چودہ پرستاؤ سی ڈبلو سی میں پارت کیے گئے ہیں جس میں انڈیا کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ اس گٹ بندن کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ نہ صرف کھڑا رہنا ہے بلکہ اس گٹ بندن کو مجبوط بنانا ہے اور تاکہ آنے والے سمیں میں اس دیش کی جنتہ کو ایک اتردائی سمویدنشیل پاردرشی جواب دے اور ذمہ دار کے اندر سرکار ملے کیا کہیں گے آپ دیکھیں راجی جی میں اس بات کو جادے مہتپون مانتا ہوں کہ آدمی کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کرتا کیا ہے یہ جادے مہتپون آپ نے ایک چھوٹی سی یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دکھائی ہے اس کو جادہ دھیان پور وقت دیکھئے پانی کی ایک بوتل آتی ہے اور پریانکہ اپنے ہاں سے اس بوتل کو کھول کر اشوک گہلوت صاحب کو پانی سرب کرتی ہیں دیکھیں یہ ہے بھارت کی مول بھاونہ کیونکہ پریانکہ عمر میں چھوٹی ہیں کیونکہ اشوک گہلوت عمر میں بڑے ہیں تو اپنے بجر کو کس پرکار کا سممان دینا چاہیے اس کو نوٹ کرنے کی عوشتہ ہے یہ آپ دیکھیں اور دوسرا جو مجھے ابھی آپ کی ڈیبیٹ میں بیچ میں ایک اپنے مطر سے ایک واتسپ میسیج ملا ہے یہ جو سنسدھومن کا ادھاٹن ہو رہا ہے اس میں راشپتی جی کو نہیں بلائیا گیا ہے راشپتی جی اس میں نہیں دکھائی پڑ رہی ہے اپراشپتی ہیں سبھاپتی ہیں جو ہمارے دیش کا سممان ہیں پرثم مہیلہ ہیں پرثم ناغرک ہیں جو ان کو نہیں بلائیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ دو گھٹنا ہی دیکھئے تو ہمیں جس چیز سے جو میں سب سے گادے ہٹ ہوتا ہوں راجیب جی اگر آپ بھارت کے جو ہمارے مول یہ ہیں جن کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں اگر اس کو اگلی جنریشن کو نہ دیں تو راہل گاندھی نے جب اپنے ہاتھ سے بوتل سے پانی نکال کے ملکار جن کھڑ گے جی کو پلایا جب انہوں نے دیکھا کی اور ملکار جن کھڑ گے جی کو اپنے ہاتھ سے سہرہ دے کے وہ آگے بڑھے اور آج دیکھا جب پرینکہ گاندھی نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اشو گیلو ساپ کو دیکھئے باقی چیزیں تو آتی جاتی رہیں گی راجیب جی لیکن اگر میرے دیش کی اگلی پیڈی کو یہ جو ہمارے مول بھو سدھانت ہیں جو بھارت کو پورے وشو سے الگ کرتے ہیں اگر ان سے آپ نے اپنے کو گھومک کر لیا اور جو ہمارا لوگتانتری گروپ سے چنا ہوا شاسک ہے یا پردھان سیوک ہے اگر اس کے سامنے لوگ نتمستق ہوتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں راجیب جی تو میں اس کو لوگتانتری مولیوں کے اگینسٹ مانتا ہوں وہ ہمارے ہمارے مطر ہیں ہمارے دیش کا ٹرسٹی ہیں ہم نے اپنا ٹرسٹ ان پہ جتایا ہے اور ان کا یہ کرتو ہے کہ دیش کے جتنے گریب مانیپور کے لوگ ہیں جو پیڑیت ہیں جن کے ساتھ بھیدباؤ ہو رہا ہے چین کا مسئلہ ہے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ہمارے ٹرسٹی ہیں اور ٹرسٹی کے بھاونہ سے ہمارے جو مول سدھانت ہیں مددے ہیں ان پہ ان کا دھیان رکھنا کرتا ہے ہندو مسلمان سنات آر سماج اس میں الژانا دیش ہتھ میں نہیں اور پورا وشو ہماری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے ہماری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات کی ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی دوسری طرف راہول گاندھی یا کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیسے لوگ ایک وکلپ کے روپ میں کانگریس پارٹی یا انڈیا کو چن رہے ہیں یا چن گے اس کی بات بھی ہم کر رہے ہیں اور سب سے بڑی انڈیا کا معاملہ بھی ہے اور اس کے علاوہ پردھان منتری نریندر موڈی کا پارسنل جو ایک ایسا معاملہ جس میں وہ منیپور پر بات نہیں کرتے ہیں جس میں وہ شہیدوں کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں یہ معاملہ بھی ہے یعنی کہ ایک ارس سمویدن شیلتہ دکھائی دے کام کرے ایسی سرکار ہم دینا چاہتے ہیں یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے اور جب آپ دے ہو تو کیسے دیکھا جائے اس کو کس دھنگ سے آپ دیکھتے ہیں اور یہاں سے کیا آپ کو لگتا ہے کل آپ لوگوں کے سامنے ہم نے دو راجوں کے اوپنین پول رکھے راجستان کا اوپنین پول اور 36 گھر کے اوپنین پول ہم نے آپ دکھائے کہ آج کی تاریخ میں ایک تاریخ سے چودہ تاریخ کے بیچ جو سروے ہم نے کیا اور دوران اگر چناؤ ہو جائیں تو کس کی سرکار بنے گی دونوں جگہ ایک تو زبردست اضافہ لوگ پریتہ میں دکھائی دے رہا ہے اشوک گہلوت کی راجستان میں جہاں اشوک گہلوت ریپیٹ کر رہے یعنی کی اتحاس نے جو ابھی تک کیا ہے ہر پانس سال میں سرکار بدلی ہے وہاں سرکار بدلتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے اشوک گہلوت کی سرکار آ رہی ہے مدھے پردیش سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر پرکاش اندوستانی ان کے راجی آنے مدھے پردیش کا مدھے پردیش کا سروے رکھیں شام سات بجے آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے اوپنین پول لے کے آئیں گے لیکن مہت پون بات یہاں کی ان پانچ راجیوں کے لیے کیا کچھ نکل کے آ رہا ہے ڈاکٹر پرکاش اندوستانی جی راجی جی اگر آپ ان سبھی چودہ مدھوں کا دھیان دیں تو پائیں گے کہ چودہ مدھے وہ ہیں جو کانگریس پارٹی کے چناؤ کا آدھار ہوں گے یہ کانگریس پارٹی کے نیتیوں کو پردشت کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ بھی پردشت کرتے ہیں کہ یہ چودہ مدھے وہ ہیں جن پر ابھی چرچہ کی دیش کو ضرورت ہے چاہے پردھان مطری نرین رمودی کا ویوہار ہو ان کا چلن ہو چال چلن ہو ان کی ان کا روخ کیا ہے اس کو بیٹ کرتا ہے دوسری بات کانگریس نے مدھوں میں بتا دیا کہ ہم کن مدھوں پر آگلے چنان رونے والے ہیں اور یہی مدھے ہیں ہم ان مدھوں کی بہت چنٹہ کرتے ہیں اور ان مدھوں کو لے کر ہی جنتہ کے بیچ جائیں گے کانگریس پارٹی ہمیشہ سے ہی ویچاروں اور صدھانتوں کی بات کرتی رہی کانگریس پارٹی ویکتیوں کی پارٹی ہے نہیں نہ کسی ویکتی کی پارٹی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ راہول گاندی جیسے نیتہ آتے ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوش کے پردھان منتری ہیں تو راہول گاندی پتلی گلی ڈھول کے نکل جاتے ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں پردھان منتری بننا چاہتا بننے کی بات تدور ہے جب سونیا جی کے سامنے موقع پردھان منتری نہیں بنی تب بھی راہول گاندی چاہتے تو منتری بن سکتے تھے یا پردھان منتری بننے کے پیل کر سکتے لیکن انہوں نے کوئی پیل نہیں دوسری طرف ایک وہ نیتہ ہے دیش کا ہمارے مانی پردھان منتری جی ہیں جو پنگرہ آگست کو لال کلے کے پراشیر سے دعویٰ کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سبھی دیش واسیوں کو وشو کرمہ جین کی ہاردک شب کامنا ہے پردھان منتری شریف نردی موضی کو آج ان کے 73 جنم دن کی ہاردک بدھائی لمبے عمر کی کامنا ساتھی نئے سنسد پریسر میں آج دھو جا روحن تتھا کل سے وہاں شروع ہو رہے وشیش ستر کی سبھی سانسدوں کو ہاردک بدھائی نیا سنسد بھون لوگ تندر کی مجبوطی وہ پرم پج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو آم بیٹ کر کے مانو تا وادی سمویدھان کے اہم بھومی کا نبھائے گا ایسی آشہ ویسے کمر توڑ مہنگائی غریبی بیرزگاری لاچاری آدھی کے ابھیشفت جیون سے مکتی تتھا آنترک و باہری سرکشہ جیسے دیش و جنہیت کے جولنت مددوں پر نئی سنسد کا ستر اگر سمرپit ہوتا ہے تو لوگوں میں امید کی کرن جگے گی کشمیر میں افسروں جوانوں کی شہادت کو بھی گمبیرتہ سے لینا ضروری ہے یہ جو آخری ٹویٹ ہے چوتھے نمبر کا ٹویٹ ہے یہ کافی مہتوپون ہے یہاں پہ مایوطی جی کا اور یہ بھی آپ لوگوں کے بیچ رکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہاں دیش میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو یہاں کہہ رہی ہیں لیکن جو کہتے ہیں کہ آپ ان لائنز کو پڑھئے لیکن آپ یہاں کھل کر کچھ نہیں کہہ رہی ہیں مایوطی جی باتیں سب کچھ رکھ رہی ہیں کشمیر میں افسروں جوانوں کو بھی ان کی شہادت کو بھی گمبیرتہ سے لینا ضروری ہے لیکن افسروں اور جوانوں کی شہادت کو بھی گمبیرتہ سے لینا ضروری ہے تو آپ لکھ دیتی کہ پردھان منطری جی آپ نے اس کو گمبیرتہ سے کیوں نہیں لیا اتنی لکھنے کی ہمت مایوطی کیوں نہیں جوٹا پا رہی ہیں پرکاش ہندوستانی جی کیونکہ ED ہے CBI ہے پولیس ہے مائیوطی جی یہ بات جانتی ہیں ان کے بھتیجے ہیں جو تمام آمنوں میں فسے ہوئے ہیں مائیوطی جی خود بھی گردن تک فسی ہوئے تمام آروپوں میں اور انہیں لگتا کہ یہی ایک مات طریقہ ہے کہ ویپدھان منطری کی طرف چلی جائیں ان کے گھوٹ میں شامل ہو جائیں لیکن اب انہیں ویپکش میں ہیں انہیں کچھ سنوز کہنا ہے تو پرطیقات مقروف سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے چوتھے ٹویٹ کو پہلا برکیور بنا سکتی تھی لیکن انہوں نے اسے انتیم بنایا ہے کیونکہ پردھان منطری کو بڑھائی ماملہ یہ ہے کہ جس طرح سے چناؤ رن رہی ہیں بی جی پی کی بی ٹیم بننے کو تیار ہیں تو ان سے بہت اپکش تو کی نہیں جا سکتی لیکن کانگریرز جس طرح سے تیاری کر رہی ہے اور یہ پانچ راجیوں کے چناؤ کے نتیجے بتا دیں گے کہ بی جی پی کتنے پانی میں ہے اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ ایوینٹ کرنے سے دیکھئے جو دیکھئے راجیوں جی کچھ شادیاں بڑے جشت بڑے بھاری جشت کے ساتھ ہوتی ہے ان کے پارٹیاں پنچ تارہ ہوتل میں ہوتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو بلائے جاتا ہے چھپتیس چھپن بھکوان بھوک پنوں سے جاتا ہے لیکن وہ شادیاں لمبی چلے پتہ چلتا کہ شادی ہوئی اور ایک مہنے بعد تلاق ہو گیا یہ تلاق کی نوبت آگئی تو یہ ایوینٹ کرنا الگ چیز ہے فائی سٹار میں پارٹی کرنا الگ چیز ہے جیسا کہ ہماری بی جی پی پارٹی کرتی رہتی لیکن جنتہ کی بات کریں دیش کی بات کریں یہ ضروری ہے راجی دیش کی بات کریں یہ بہت ضروری ہے اس بیچ دو بڑی خبر آ رہی ہے تلانگانہ میں آپ جانتے ہیں 119 سیٹیں ہیں ویدان سبھا کی اور 119 سیٹوں میں door to door campaign کرے گی 18 کل سے شروع کرے تلانگانہ میں ہر دروازے پر کانگریس جائے گی ہر ووٹر کے دروازے پر کانگریس جائے گی اور ووٹ مانگے گی تو یہ door to door campaign کل سے کانگریس پارٹی شروع کر رہی ہے دیش بھر کے نیتہ تلانگانہ پہنچ رہے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے بی جی ریڈ ڈی نے پور ودایق بی جی پی نیتہ کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں بی آر ایس کے نیتہ جو 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 آبی گورننگ پارٹی کے مخیہ ہیں اور تلانگانہ کے سی ایم ہیں وہ ان کے دل کے لوگ بھی جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں ان کی پارٹی کو اور کانگریس جوائن کر رہے ہیں تو تلانگانہ میں کیا کچھ چینج ہونے والا ہے کیا کچھ لگ رہا ہے تلانگانہ میں تلانگانہ میں کانگریس کی ہنکار سے کیا کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے یہ سب سمجھیں گے ایک بار پھر سا آنا چاہتا ہوں پھر عملندو جی آپ کے پاس آنا راجیب جی ایک گھٹنا اور ہوئی ہے پون کل لیان جو پچھلی بار جب انہوں نے انڈیے کے میٹنگ یہاں بلائی تھی اور جو پیچھے کھڑے دیں موڈی جی کے بلکل ٹھیک پیچھے جن کا اس چھیتر میں بہت زیادے پرباو ہے انہوں نے انڈیے چھوڑ کر رہے ہیں یہ جو راجمی تک یہ ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہوا کدھر بہہ رہی ہے پسرے ایک سال کے پہلے لوگ کانگریز چھوڑتے تھے اب آپ ایک سال میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کانگریز جوائن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ ستہ میں لوٹ نے والا ہے پونجی پتی بھی کوشش کر رہے ہیں راجی جی یہ آہٹ جو ہے پونجی پتیوں کو بھی مل گئی ہے جن کی اکثر ہم چرچہ کرتے ہیں اب مشکل کیا ہے کہ وہ اتنے زیادے ٹارگیٹڈ ہو گئے ہیں نہ کہ جو وپکش ہے جو انڈیا گڑبندن ہے وہ ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جنتہ بھی ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے اس لئے بیچارے الگ تھلگ پڑ گئے ہیں اب وہ مشکل یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ وکلپ ان کو نہیں مل رہا ہے تو وہ لگے رہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے دیکھئے جس پرکار کی ہوا بہ رہی ہے حالانکہ آج سے چھ مینے پہلے میں سوچتا تھا کہ وہاں پہ تلنگ نا کے اندر کانگریز نمبر دو کی پارٹی جرور بنے گی لیکن ستہ میں نہیں لوٹے گی لیکن جس پرکار کی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں جس پرکار سے لوگ بی آر ایس کو بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریز کے اندر آ رہے ہیں اور جو یہ دور ٹو دور کمپیننگ کا انہوں نے نینے لیا ہے جو مجھے لگتا ہے جیسے بھوپال کی میٹنگ اگر پوسپون ہو گئی ان کو اسی پرکار کی رننیتی پر چلنا ہوگا جا کانگریز کا ویروضہ بھاس دوسرے انڈیا ایلائن سے ویدھان سبات چناؤوں میں ہے وہاں ان کو اسی پرکار سے اپنے دیش کے سمرپیت کار کرتا ہوں کے جو جنتا کی مل بھو سمجھ آئے ہیں ان کو سمجھانا ہوگا جنتا کو اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا اپنی گھڑنا ہے کہ کانگریز اچھی میجوریٹی سے تیلنگانہ میں چناؤ جیتے گی یہ کہہ رہے ہیں پروفیسر اکھل سوامی جی اور تیلنگانہ میں کانگریز جس دھنگ سے کام کر رہی ہے اور جس دھنگ سے کام کر رہے ہیں اور جو اثر وہاں کرناٹک کا ہے دوسرے راجیوں کا ہے اس کا بھی اثر وہاں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ بی آر ایس کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے ان سب کو اگر دیکھیں تو ایک زبردست ٹکر دیتے ہوئے کانگریز پارٹی بی آر ایس کو یعنی رولنگ دل کو دکھائی دے رہی ہے آگے کیا کچھ ہوگا اس پر ہم چرچہ کریں گے ہی لیکن اس وقت چرچہ کر رہے ہیں سی ڈبل سی کی بیٹھک اور تلنگ میں جو کانگریز وہاں سے ہنکار بھر رہی ہے اس کا فائدہ ان پانچ راجیوں پر ہونے جا رہا ہے اور یہ راج جہاں پر چناؤ ہونے والے ہیں اور بہت جلد چناؤ کی گھوشنا ہونی ہے آنا چاہتا ہوں ایک پر سے ہم لندو پادحہ جی آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ تلنگ کے حساب سے اور تلنگ کو سامنے رکھا جائے تو پھر مدھے پردیش چھتیسگر اور راجستان یہ تین راج اور سامنے آتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے راجستان تھوڑا دور لیکن اگر ایک دوسرے سے دیکھا جاتے تلنگ ملا ہو چھتیسگر سے مدھے پردیش ملا ہو اور مدھے پردیش سے راجستان ملا ہوا یہ چاروں راج ایک دوسرے سے کہیں جوائن دکھائی دیتے ہیں اور کیا اثر پڑے گا اگر تلنگ میں کانگریس بہت مجبوطی کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو دوسرے راجیوں میں خاص کر مدھے پردیش میں اس کے سارے جو انہوں وہاں بھوسنے کی کوشش کی وہ بھی وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آگیا کہ یہ جو ہے جو رہی رہی ہے یعنی یہاں بی رس کے ساتھ جو بی جو ملکر کے کام کر کے ساتھ کوئی بھی ساہیوگ نہیں کیا جائے گا ان کو کچھون میں بھی نہیں کیا جائے راہو گاندی نے اس پر ساتھ گیا تھا تو تیلنگانہ بھی راجی جی راجی میں شامل ہے جہاں سے بھارت جڑو یا پر نکلی تھی دوسرا جو جو جگن مہن ریجی کی بہن ہے شرمی انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنائی ہے تیلنگانہ میں آ کر کے اور انہوں نے سونیا گاندی سے ملنی کی کوششی کی ہے شکوان سے ملی ہے تو کل ملا کر کہ جو آرند پردیش میں الگ ہو گیا ہے کانگریس سے اور جس نے کانگریس کو کافی نقصان پہنچایا تو تیلنگانہ میں ہے وہ کانگریس کے ساتھ اپنی نزدی کی بہا رہا ہے تو ی سال کا جو تیلنگانہ کے شیطوں اس کا ہے تو اسی لیے کہ کانگریس کی ریلی کو روک رہی کی تمام کوشش کی گئی تو اس طریقے کی چیزیں سب ہوئی ہیں تو یہ سب ملا کر آگے چل کر کہ کانگریس کی مجبوط ہو رہی ہے اور اس میں بھی تیلنگانہ میں جس تیلنگانہ راجی کی ستھاپنا کانگریس نے کی آندھر پردیش کے لوگ کانگریس سے ناراض ہوئے اس لیے کیونکہ آپ نے آندھر پردیش کو بھی بھاجت کر دیا ایک لمبا یہاں بھی چلا اور اس کے بعد دونوں پردیش جہاں کانگریس کا کبھی دب دب ہوتا تھا دونوں پردیش کانگریس کے ہاتھ سے نکل گیا آندھر پردیش اور تیلنگانہ ہم سب نے دیکھا ہے لیکن اس کے بعد اب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک صحیح سمیح ہے کانگریس اگر یہاں تھوڑی محنت کر لے تو شاید ستہ کانگریس کے ہاتھ میں آ جائے شاید پرکاش جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں لیکن پروفیسر اکھل سوامی جی لگتا ہے کہ کانگریس تھوڑی سی محنت اور کر لے اور جو ساری چیز ہوا جو ہے کانگریس کے پکش میں دکھائی دے رہی ہے تو اور کئی لوگ کئی نیتا وہ کانگریس سے ٹچ میں ہیں جو بی پکش دلوں کے نیتا چاہے وہ بی جی پی کے ہوں چاہے وہ بی آر ایسی ستی میں کانگریس ڈور ٹو ڈور کیمپن کرنے جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ جب نومبر میں چناؤ ہو گے وہاں میں ہیں اور یہ سمپرگ میں اس لیے ہیں دیکھیں جو بھارت کی اصلی مدہ کیا ہے جو پدیاترہ سے راہل گاندی کی پدیاترہ سے جنتہ کو کلیر ہوا دیش کو کلیر ہوا اگر آپ بھارتی سنسکرتی اور سنسکاروں سے بیموک ہوں گے تو جنتہ آپ کو سوکار نہیں کرے جو ہمارے سناتن مولی ہیں جو ابھی کہا کپل سپل صاحب نے میں پڑھ رہا تھا جو آپ اس کے نیچے چل رہا ہے میرا یہی سندیش ہے کہ سناتنی مولیوں کو سمجھیں راجیب جی یہی مجھے سب سے بڑا کشت ہے کیونکہ میں ایک اچھا سناتنی مانتا ہوں اپنے کو اور میرے پتامہ سے مجھے یہی شکشہ ملی ہے کہ سناتن کی رکشہ کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نو سال کے اندر سناتن دھرم کا اور ہندو دھرم کا جتنا زیادے اپمان ہوا ہے اور جتنا زیادے اس کو دھکا دیا گیا ہے جتنا زیادے اس کو کشت بچایا گیا ہے وہ ہم جیسے سناتنیوں کے لئے بہت زیادے کشت پرد ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج اگر بھگوان شریعہ میں بھگوان کرشن ہوتے اور ہنوان جی ہوتے تو جو انہوں نے کیا کرناٹکا میں گدا سے انہوں نے ہر چیز کو دوست کر دیا یہ ہے دیکھیں اصلی جو بھارتی مولی ہمارے مولی کیا ہیں ہمیں درویڈین سے ہمیں آرے سماجیوں سے ہمیں مسلمانوں سے کرشن وں سب کو گلے لگانے والے لوگ ہیں جو سوامی ویقا نند نے پریبھا شاہ دی ہم اس ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں تو یہ جنتہ کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ہندو اور مسلمان اور کرشن اور عیسائی کا جو یہ دیجئے وہ لوگ جو پہلے بھی میں نے کہ تھا بہن دائیں بیٹھنے والے لوگ بھی کانگریس اور انڈیا جوئن کر لیں گے ابھی تو پون کلیان نے چھوڑا آئے مانی پور کی دو پارٹیوں نے انڈیا کو چھوڑا آئے اب سے ہم سکم پندر ہو سکتا چچا چھوڑ دیں یا بھتی چھوڑ دیں اور بیہار کے اندر ایک اور ستھتی بن جائے تو راجی جی لوگ بہت سارے ہیں پنکٹی پہ لگے ہوئے ہیں یا سرمی وائی سرمی جو ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کانگریس جوائن کرنی کی بات ان کی چل رہی سونیا میں اپنی پارٹی کا ویلے کر لیں گی آپ جانتے ہیں کہ بیٹی ہیں یہ اور انہی کے بیٹے جگن مہن ریڈی جو آندھر پردیش کے مکہ منتری ہیں اور ان کا کافی پربھاؤ تیلانگانہ میں بھی ہے اور آگے چل کر کے کیا کچھ کرتی ہیں لیکن ریون ریڈی جو کام کر رہے ہیں پچھلے لنگانہ میں وہ ستہ روڑ دل میں وہاں وائی ایس آر میں کے چند شکر راو بہت کچھ کر رہے ہیں پاپلر مکہ منتری ہیں وہاں کی جنتہ کے لیے لیکن اس کے بعد بھی پریشانیوں سے وہ گھرے ہوئے ہیں اور پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کیونکہ کانگریس بہت مجبوطی کے ساتھ گی کیا بلکل نیک ٹو نیک معاملہ آج کی تاریخ میں دکھائی دیتا ہے تلنگانہ کا راجیو جی کرناتک کے چناؤ کا پرچار جب تھم چکا تھا اس پرچار کے تھمنے کے بعد تیلنگ گانا کی سیمہ ورثی شطر میں جا کر گاندھی نے عام سبا کی تھی مجھے رکھتا ہے کہ کانگریس نے تلنگ گانا میں اپنے چناؤ پرچار کی شروعات اسی دن سے کر دی تھی جس دن سے کرناتک میں چناؤ پرچار سمات ہوا تھا اور یہ وہ رمیتی ہے جو ہمیشہ بی جی پی کرتی رہی ہے کسی نے کسی طریقے سے ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں ایک ہی راج ہیں کہا جا سکتا ہے تو جانتے ہیں لوگوں کی بھاونہ کیا ہے جو لوگوں کی بھاونہ کرناتک کے لوگوں میں ہے وہی بھاونہ ہے تیلنگ گانا کے لوگوں میں بھی اگر لوگ کرناتک میں کانگریس کو سپشت بہمت دے سکتے تیلنگ گانا مات دے دوسری پارٹیوں کو بھی مات دے اور اپنی سرکار بنا بی جی پی کے لیے چنوٹی کیول مردی پردیش شکریز گڑ اور راج ستھان نہیں تیلنگ گانا بھی ہے تو بی جی پی اب وہاں اپنی طاقت لگائی گی پردھان منتری آپ نے دیکھ ہو کہ جہاں بھی چنوٹ ہونے والے پردھان منتری وہاں نیمی تروپ سے زیادے لگتا ہے تیلنگ گانا بھی جا رہے ہیں وہ بار بار جا رہے ہیں تو یہ بھی ہوگا کہ پردھان منتری کی آترائیں جنرلتہ کا روخ ورلتی ہیں یا ویدی ناتام ہوتی تو شروعات پہلے سے کانگریس کر چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کرناٹک چناؤ جیسا ہی تیلنگ گانا میں ہوگا کیا آپ کو بھی لگتا ہے آملندو جی بلکل بن سکتی ہے اور جو پرستیتیاں بن نہیں ایسا ہی دکھائی پڑ رہا ہے کانگریس سوالتا کے ساتھ جیت کر آئی کہ وہاں پرستیتیاں بن گئی مجھے رکھتا ہے کہ تیلنگ گانا میں بھی یہ پرستیتیاں بن رہی ہیں اور پرگاش اندوستانی جی نے پریانکا کی ریلی کا پریانکا نے وہاں جا کر دیپ سمال لی تھی راہ گاندھی جب بھارا جڑو یافتا کے دوران وہاں سے نکلے اس کے بعد پریانکا جو تھی وہاں پہنچ ہی مطلب کرنا کی چناؤ کے ساتھ ہی اور پریانکا کی بھی جمار دست ترہیلی ہوئی تھی جو چیزیں وہاں بن نہیں چیز بھاگدار بی آریس میں مچی ہو کئی بڑے نیتا بی آریس چھوڑ کر کونگرس میں شامل ہوئے ہیں تو یہ سنکیت ہے کہ وہاں بی آریس جو ہے جمین کو چھوڑ رہی ہے کونگرس جمین پہ دیر دیر آگے بڑھ رہی ہے تو یہ سنکیت جو ہے وہ بی رہی ہے آج تیلنگانہ کو خاصل سے ہیڈرواد چھوڑ گیا ہوگا کی بی چھوڑ کرنے کے لیے کی یہاں سے تیلنگانہ کو بھی سندیش دیا جائے چونکہ چناوی راج ہے اور نزدیک میں چھوڑ ہونا ہے سکتا کسی مہینے گھوشنا ہو جائے گھوشنا ہو سکتی چناو کی گھوشنا سے پہلے جو ہے گیر کرنے کی کوشش کی وہ بھی ہو سکتی چار مخیبنتی وہاں پہنچے ہوں گے ملکار 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 گاندی راہل گاندی سونیا گاندی یعنی کانگری کی جو کریم ہے لیڈرش کی سالی اس سمت تیلنگ تیلنگ گانا کو چنانوی راجی کو مط کی کوشش ہے تیلنگ گانا کو سندیج دینی کی کوشش ہے کہ پوری کانگری جو ہے وہ تیلنگ گانا کی چنانو کو کتنی نزدیگی سے کانگری سسمائے منیگر کر رہی ہے تو یہ سندیج دینے کی مہا سے کوشش کی گئی ہے تیلنگ گانا میں پرشتی دیں گی کانگری دیں گی کانگری دیں گی ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھارتی جنتا پائچی جو اپنے جمع رہی ہے بھارتی جنتا پائچی نے جس ترگی دو یا اندیس کی روکس چنانو میں تھوڑا سا ٹھیک پرشن کیا تھا چنانو سروے کرنے والی ایڈینس ہی وہ بھی یہ بات کہ جانے لگی سیریز بھی آدھائی بھی آدھائی سو کانگری سو نشیط طور پر کانگری مجبوطی کے ساتھ آگے آتی ہے سوامی جی تو یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دکشن بھارت کانگری کے ہاتھ میں بہت مجبوط کانگری ہو جائے گی دکشن بھارت میں آپ دیکھئے تمیل نادوں میں ڈی ایم کے ساتھ کانگری ہے اگر لوگ سفہ کے حساب سے دیکھا جائے تو لگ بھگ ساری سیٹیں کانگری کے پاس بیس میں سے اٹھارہ سیٹ اگر کانگری کے پاس انیس سیٹ کانگری کے پاس اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کرناٹ کا وہاں کانگری کی سرکار آپ دیکھئے اندھر پردیش اٹھتے لنگ آنا یہ دو راجی ایسے ہیں جس میں کانگری کو مجبوطی کے ساتھ فائٹ کرنا ہے اب آج کی تاریخ میں اب آپ سے کلوجنگ کمنٹ کے ساتھ کلوجنگ کمنٹ چاہیں گے اس کے اور بھی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اور خاص کر تیلنگ سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ لے کر ہم آئیں گے تو اس میں دکشین بھارت کی راجنیتی کو سمجھائیے پروفیسر اکھیل سوامی جی جس میں تیلنگ اور آندھر پردیش یہاں پر جس فوکس کے ساتھ کانگری ورڈ میں سنکرنائزیشن جو ہو رہا ہے جو اب راہل گاندھی کے نیترطو میں پدیاترہ کے مادھیم سے جو ایک کانگریس نے وہ وچار دھارہ جس کو قریب قریب چھوڑ دیا اس کا اور بھارت کے مولیوں کے بیچ سنکرنائزیشن ہو رہا ہے اب آپ خود سوچ اگر گروڑ کلچر اور نورت ہنڈیا کے کلچر کے بیچ میں سنگھرش کر آیا جائے اس لیے کہ نورت ہنڈیا میں جادے پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اور کیونکہ ساؤت کے اندر اس پارٹی کا ستہ میں ہے اس کا پروہ نہیں ہے یہ دیش کے لیے ہتھکاری ہے کیا یہ ہتھکاری جو ہمارا بھارت ہے یہ اور مجھوط ہو 142 کرو لوگ ایک پریوار کی طرح رہے آپس میں نہ بٹیں تو ہم یہ مانتے ہیں ہمارے جیسے دکشن میں بھی لوگ ہیں پروتر میں بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بھن ہے مجھے ان کی بھاشا نہیں سمجھ میں آتی لیکن مجھے جتنے تمیلانڈو کے لوگ خوبصورت لگتے ہیں اتنے 39 کے لوگ خوبصورت لگتے ہیں مجھے بھارت کا 120 کی بھارت کیا مجھے تو وشو کے جتنا برحمان برمان جی نے بنایا ہے وہ سارے لوگ خوبصورت لگتے ہیں جو ان کی سرشٹی میں جو بھی ہے وہ خوبصورت رکھتا ہے کیونکہ میں سانات نہیں ہوں اگر آپ برحمان جی کی سندر چنہ کے اندر ویدھی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں سے گھرنا کرتے ہیں کچھ لوگ کو ہی سمجھتے ہیں تو اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ جو دکشن کے لوگ ہیں اور اتر کے لوگ ہیں پوروطر کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں جو پل قائم کیا ہے آج کانگریس کی وہ ویچار دھارہ جو مہاتما گاندھی کی ویچار دھارہ تھی اس لیے ابھی تو آپ دکشن کا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ اتر میں دیکھیں گے آپ پورے بھارت کے ایک گاؤ میں راجیو جی دیکھیں گے ہماری جو مول بھاونا ہے بھارت کو مجبوط کرنے کی جاگرت ہوگی اور اس میں کوئی دکشن اتر کا بھید نہیں رہے گا پورا بھارت جو ہے وہ کانگریس مہ اور انڈیا مہ ہو جائے دکشن ہو یا اتر ہو پوروطر ہو جو بھی ہو لیکن پورا کا پورا پورا بھارت اور خاص کر انڈیا گٹھ بندھن اور اس سے پہلے بھارت جوڑو یاترہ بھارت بھی ہے انڈیا بھی ہے اور اسی لیے یہ سلوگن جو ہے جوڑے گا بھارت اور جیتے گا انڈیا یہ بہت کمال کا سلوگن ان لوگوں نے ازاد کیا ہے اور اس سلوگن کے بعد بھارت اور انڈیا دونوں میں کہیں کہیں ایک ٹکر دکھانے کی کوشش اس دھنگ سے کہ انڈیا کو باہر کرو اور بھارت کو اندر لاؤ اور جب سے انڈیا نام آیا ہے تب سے موڈی کتنے بیچین ہیں یہ آپ سب دیکھ چکے ہیں چرچہ ہم جاری رکھیں گے دوستوں اب اس چرچہ کو یہی بھی رام دیتا ہوں اور ابھی سے ٹھیک ایک سوہ گھنٹے بعد یعنی ڈھائی بجے آپ لوگوں کے بیچ ہم پھر موجود ہوں گے اور آگے کیا کچھ چل رہا ہے تیلانگانہ سے کیا کچھ نکل کے آ رہا ہے اور یہاں جھنڈا فہرانے کی بات آ چکا ہوں دیگو جے سنگھ نے آخر موڈی جی کو کیوں کہا کی آپ کو جنم دن کی شب کام نہ آئیں تو چرچہ بہت ہوگی اور کیوں سد بدھی دینے کی بات کہہ رہے ہیں دیگو جے سنگھ اس پہ بھی چرچہ کریں گے لیکن تلانگانہ سے کیا کچھ نکل کے رہائک اسرائیلی کی تیاری زبردست ہے اس میں تمام نیتا سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکا گاندھی ملکار جن کھڑگے تمام نیتا وہاں موجود رہیں گے ایک منج پہ رہیں گے اور ان کے بھاشن کو بھی ہم آپ تک پہنچ آئیں گے تو بہت کچھ ہے آج دن